السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ لیکن اس مرتبہ میں نے سوچا ہوں کہ مستقل سفر نامہ سنانے کی بجائے کچھ اہم چیزیں جو مجھے دیکھنے کے لئے سیکھنے کے لئے ملی وہ میں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں ملیشیا کے اس سفر نامے میں میرے محترم دوستو سب سے زیادہ جو چیز میرے دل کو لگی وہ ہے انسانیت کا درد ملیشیا کے اندر ایک انسان دوسرے انسان کے درد کو سمجھ کر کہ میں دوسرے کو فائدہ کیسے پہنچا ہوں دوسرے کے لئے میں آسانی کا راحت کا سبب کیسے بنوں آپ ائرپورٹ پہ اتر گئے تو وہاں پہ بڑے بڑے آفیسرز وہ آپ سے نرمی کے ساتھ پولائٹلی پوچھیں گے کہ سر آپ کی ہم کچھ مدد کر سکتے ہیں آپ ایمیگریشن سے باہر نکل گئے تو وہاں کے جو ڈرائیور سے وہ اتنے نرمی کے ساتھ اتنے پیار سے اتنی شفقت سے اتنے آہستہ سے آپ کے پاس آ کر التجا کریں گے کہ سر آپ کہیں پہ جانا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس میں ٹیکسی کا نظم ہے اگر آپ بس سے جانا چاہتے ہیں اگر آپ کو کوئی ریسیو کرنے کے لئے آیا ہوا ہے تو لوگ آپ کی ہیلپ کے لئے وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں پھر روسی کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں میں نے میری پوری زندگی کے اندر ملیشین ائرپورٹ کے اوپر یعنی کولالامپور کے دو ائرپورٹ ہیں ایک ون ہے اور ایک ٹو ہے دونوں بھی ائرپورٹ کے اوپر جگہ 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 پر انہوں نے اتنی مسجدیں بنائی ہوئی ہیں اتنے جماعت خانے بنے ہوئے ہیں اور وہ اس میں دو دو حصے ہیں مستورات کا الگ ہے مردوں کا الگ ہے اس میں تہارت خانے مستورات کے لئے الگ ہے مردوں کے لئے الگ ہے عضو خانے مستورات کے لئے الگ یعنی ہر وہ چیز جو مردوں کے لئے ہے مستورات کے لئے مستقل انتظام ہے یعنی مقصد یہ ہے کہ انسانیت کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچیں اور آپ جس ٹیکسی سے سفر کریں گے یا پرائیویٹ کار سے سفر کریں گے یا بس سے سفر کریں گے کسی بھی ویکل کے اندر آپ سفر کیجئے اس کے اندر آپ کی سہولت کا اتنا خیال رکھا ہوا ہے وہاں کی گورمنٹ کا قانون ہے کہ وہ اے سی ہونا چاہیے نون اے سی گاڑی آپ نہیں چلا سکتے اور اے سی میں بھی ساتھ میں وائی فائے ہونا چاہیے کہ بھائی جو مسافر اس کے اندر سفر کر رہے ہیں ان مسافروں کو اگر اپنے رشتہ داروں سے کانٹیکٹ کرنا ہے میل کرنا ہے کسی سے بات کرنا ہے تو ان کو اگر سیم کارڈ ان کے پاس میں نہیں بھی ہے تو وہ وائی فائے کا استعمال کر سکے میرے مہترم دوستو انسانیت جو ہے نا انسانیت یعنی لوگوں کو کیسے فائدہ پہنچایا جائے کہیں پر بھی آپ جائیے آپ میٹرو اسٹیشن کے اوپر چلے گئے آپ مونو ریل کے اسٹیشن پر چلے گئے وہاں پر لوگ گھومتے رہتے ہیں وہاں پر کوئی ٹکٹ چیکر نہیں ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے لیکن آپ کی ہیلپ ضرور کریں گے جی می آئے ہیلپ یو سر آپ کو کہاں پر جانا ہے وہ آپ کو اسکرین پر بتائیں گے اس طریقے سے اپنا ٹکٹ لیجئے کیونکہ وہاں پر ٹکٹ کاؤنٹر نہیں ہوتے ہیں بس میں آپ کو سفر کرنا ہے آپ روڑ سے گزر رہے ہیں میرے مہترم مدروگو دوستو انسانیت جو ہے نا انسانیت ہر جگہ پر مسجد کے اندر آپ نماز کے لیے چلے گئے کیا انسانیت ہے ان لوگوں میں گرمی کا موسم ہے تو لوگ پانی پلا رہے ہیں چھوٹی چھوٹی جو پانی کی بوٹل سوتی ہے وہ نمازیوں میں تخصیم کر رہے ہیں مسجد کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کی سہولت کا پورا خیال رکھا جا رہا ہے میرے مہترم مدروگو دوستو یہ جو انسانیت والی جو چیزیں میں نے وہاں پر دیکھا میں نے کہا اے اللہ اگر اس کا ایک فیصد بھی ایک فیصد وہ بھی اگر ہم ہندوستان والوں کی زندگی میں آ جائے تو جو زلط کے دروازے اللہ نے کھولے ہوئے ہیں اور ہمارے مزاج کے اندر جو جانور پنا پیدا ہو چکا ہے وہ ختم ہو جائے گا اس لیے کہ ہمارے یہاں پہ سارے معاملات الٹے ہیں آج ہمارے زندگیوں میں خوشیہ کیوں نہیں ہے آج ہم پریشان حال کیوں ہیں آج ہم قرضوں کے شکار کیوں ہیں آج ہمارے یہاں پہ ہم کو بات بات پر اور قدم قدم پر بی پی کی ڈپریشن کی شگر کی گولیاں کیوں کھانی پڑتی ہے اس کا صرف یہ ہے کہ جیسے ملیشیا کے اندر ہر انسان دوسرے انسان کو فائدہ پہنچانا چاہتا ہے ہمارے یہاں پہ ہر ایک وہ دوسرے کو تکلیف پہنچانا چاہتا ہے جب تک ایک انسان دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچائے گا وہ بیچارہ سکون سے نہیں بیٹھتا ہے ہمارے مسجدوں سے لے کر تو گھروں تک کا اگر ہم جائزہ لیں گے ہر جگہ پر یہی معاملات ہیں یہی چیزیں ہیں پہلے تو ہم نے مسجدوں کو تقسیم کر دیا مسجدوں میں ہم تکلیف پہنچا رہے ہیں لوگوں کو میرے ایک دوست دکان چلاتے ہیں وہ مجھے سنانے لگے مولانا ایک سفیر مدرسے کا چندہ کرنے والا خون میں لہو لہان پورے بدن کے کپڑے پھٹے ہوئے وہ میری دکان کے پاس میں آیا لوگ لے کر آئے ہرے بھائی کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا کس نے تیرا یہ حال کیا بولے بھائی میں غلطی سے ایک مسجد کی اندر داخل ہو گیا داخل ہونے کے بعد میں میں نے اس مسجد میں چندے کا اعلان کر دیا میرا اعلان سننے کے بعد کچھ لوگ کھڑے ہوئے سب سے پہلے تو اس مسجد کے امام صاحب اور کھڑے ہونے کے بعد انہوں نے کہا تو کس مدرسے سے آیا ہے کہاں سے آیا ہے اور اس کے بعد میں انہوں نے چند نوجوانوں کو اپنے ساتھ میں لیے مجھے کمرے میں لے کر گئے اور بولے انہوں نے سارے کپڑے میرے پھاڑ دیئے اور ان لوگوں نے مل کر مجھے اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا کہ خون میں لہو لہان کر دیا اللہ حفاظت فرمائے میرے محترم مدرگو دوستو جس ملک کے اندر مسجدوں میں اتنا تشدد ہو جس ملک کے اندر مسجد کے اندر اتنی نفرتے ہو جس ملک کے اندر مسجد کے اندر اگر انسان کو پیار محبت ایسار قربانی اور انسانیت کا درس ملنے کی بجائے ایسے حیوانیت والا سلوک ملے وہاں پہ کیسے امن و امان ہو سکتا ہے وہاں پہ کیسے خوشحالی ہو سکتی ہے وہاں پہ کیوں لوگ ڈپریشن اور بی پی کی گولیاں نہیں کھائیں گے اللہ حفاظت فرمائے میرے محترم مدرگو دوستو میں جب ہمارے ملک کے حالات دیکھتا ہوں ملیشیا سے میں یہی سبق سیکھ کر آیا ہوں کہ ہمارے ملک میں انسان نے ڈاکٹر بعد میں بننا چاہیے ایڈوکیٹ بعد میں بننا چاہیے پروفیسر بعد میں بننا چاہیے ٹیچر بعد میں بننا چاہیے اس کو سب سے پہلے انسان بننے کی ضرورت ہے انسان اگر وہ انسانیت ہمارے اندر آ جائیں گی اس کے بعد ہم اچھے ڈاکٹر بھی بنیں گے اچھے پروفیسر بھی بنیں گے اچھے وکیل بھی بنیں گے اچھے ٹیچر بھی بنیں گے اور اگر زندگی میں انسانیت ہی نہیں آئی تو میں سمجھتا ہوں ہمارے گلی کوچوں میں پھرنے والے کتے وہ ہمارے انسانوں سے کئی گنا زیادہ بہتر ہیں وہ کتوں کے اندر جو صفات ہے ہمارے ملک میں انسانوں کے اندر بھی وہ صفات نہیں ہے اللہ میری تمہاری حفاظت فرمائی کتنی مثالیں میں آپ کو دوں کتنی مثالیں میں آپ کے سامنے بیان کروں کسی کا گھر کرائے سے لیں گے رہنے کے لئے سامنے والے نے آپ کو وہ گھر راحت کے لئے سکون کے لئے آپ کو چھت نہیں مل رہا تھا اس نے کرائے سے دیا تھوڑے دن رہنے کے بعد اسی گھر کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھ جائیں گے اللہ معاف کرے میرے محترم دوستو ہمارے ملک کے اندر فکٹ کا مال کھانے کی لوگوں کے زمینوں پہ قبضے کرنے کی لوگوں کے دکانوں پہ قبضے کرنے کی لوگوں کے گھر قرائے سے لے کر ان پہ قبضے کرنے کی ایک عام ماحول بنا ہوا ہے ایک عام عادت بنی ہوئی ہے سیکڑوں نے ہزاروں مثالیں اور اللہ معاف کرے عام لوگوں کی بات چھوڑ کر دیجئے بہت سارے لوگ ایسے بھی آپ کو ملیں گے دینداری کے بڑے بڑے لیبل لگے ہوئے ہیں کسی کی دکان بھاڑے سے لیے تھے اب قبضہ کر کے بیٹھ گئے اس کے اوپر اور اس میں خاص طور پر مسجدوں کی پروپرٹیز قبرستانوں کی پروپرٹیز کورپوریشن کی پروپرٹیز اسی لیے آپ دیکھو ہمارے گلی کوچوں کا کیا حال ہے جو پلوٹنگ نکالتے وقت میں بیلڈر نے جس گلی کے اندر بیس فٹ کا راستہ چھوڑا تھا اگر آپ آج جا کر دیکھیں گے آپ کو دس فٹ کا بھی راستہ نہیں ملیں گا کیوں؟ کیونکہ ہمارے ملک میں انسانیت رہی نہیں زندگی کے اندر میں نے کہا نہ کہ کتے ہمارے سے اچھے ہیں کتے ہم ان سے بھی زیادہ نیچے کی ستے پہ گر چکے ہیں کہ ایک پہلے جو ہے وہ زبردستی روڑ کے اوپر ایک فٹ اپنا گھر آگے بڑھائیں گا تو دوسرا باندھ کا موالہ بولیں گا کہ اس نے ایک فٹ بڑھایا نا میں چار فٹ آگے بڑھاتا ہوں تیسرا اپنا ایک آدھا جو ہے اس کے سامنے چبوترہ بنا دیں گا پانچوہ چبوترے کے سامنے گاڑا لا کے کھڑے کریں گا بڑی گاڑی لا کر کھڑے کریں گا اور ایک وقت ایسا آئیں گا کہ وہ بیس فٹ کا جو راستہ چھوڑا ہوا تھا وہ راستہ پیدل چلنے کے بھی لائق نہیں رہے گا گاڑی لے جانا تو دور کی بات ہے آج میرے محترم دوستو یہ کیوں ہوا اس لیے کہ زندگیوں میں انسانیت باقی نہیں رہی انسانیت انسانیت ہوتی تھی نا تو جتنا اپنا حق ہے کہ کورپوریشن تو آپ کو یہ کہتی ہے کہ آپ کوئی مکان اگر بنا رہے ہو اس کے دونوں سائیڈ میں آپ نے تین تین فٹ جگہ چھوڑنا چاہیے اور آج ہمارا مسلمانوں کا حال یہ ہے تین فٹ تو کیا جگہ چھوڑیں گے بلکہ بازو والے اور اپنے دونوں کے درمیان میں اگر ایک دو فٹ کی جگہ خالی ہے جس میں سے لوگ آتے جاتے ہو لوگ اس کے بیچ میں بھی پتھر ڈال کے رکھ دیتے ہیں اللہ ماف کرے اللہ ماف کرے میرے محترم دوستو وہی ملیشیا کے اندر ہم نے دیکھا ایک آدمی پانچ کروڑ کی کار میں سفر کر رہا ہے اور اس نے دیکھا کہ آپ فٹ پات کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں آپ کو روڑ کراس کرنا ہے وہ گاڑیوں کی پوری لائن کھڑی ہو جائیں گی آپ کے روڑ کراس کرنے کے لیے کیوں بولے راستہ چلنے والے کے لیے راستہ دینا یہ بھی صدقہ ہے یہ بھی ثواب سے خالی نہیں ہے اور ہمارا میاں بھائی یہ جانتے ہوئے بھی کہ میرے گھر اور بازو والے گھر کے دونوں کے بیچ میں کی جو جگہ ہے اس جگہ سے لوگ نماز کے لیے جاتے ہیں مسجد کے لیے جاتے ہیں اللہ ماف کرے پانچ پانچ گنٹوں کے بنگلوں میں رہنے کے باوجود میں وہ دیڑ فٹ کی جو جگہ ہے اس کی پوری جان اس کے اندر اٹکی ہوئی ہے پانچ گنٹے کے بنگلے میں رہ رہا ایک گنٹے کے مکان میں رہ رہا دو گنٹے کے مکان میں رہ رہا اس کے باوجود میرے محترم دوستو چونکہ پتا چلا یہ ابھی تک انسانی نہیں بنائی ہے یہ کتے اور سوروں کی ستے سے نیچے گرا ہوا ہے اس لیے اس نے اس جگہ کے بیچ میں بھی پتھرے ڈالے ہوئے ہیں وہاں پہ بھی کٹیا کپٹیا لگائے ہوئے ہیں وہاں پہ بھی لوہے کے سلیے وغیرہ ڈال کے وہ جگہ کو بھی بند کر کے رکھ دیا کیوں جو بیچارے لوگ جن کو لمبا راؤنڈ مار کے آنا جانا پڑتا تھا اتنی چیروٹی میں سے آتے جاتے تھے تو کم سے کم مسجد ان کے لیے قریب ہو جاتی تھی آنے جانے کا ایک راستہ تھا ہم نے وہ راستہ بھی بن کر دیا مطلب یہ ہے اللہ نے اس کو لمبا چوڑا گھر دیا اس کے باوجود اس کی جان وہ دیڑھ فٹ کے چیروٹی کے اندر اٹکی ہوئی ہے اللہ ماف کرے میرے مہترم دوستو تو پتہ چلا ہم ابھی تک انسانی نہیں بنے انسان ڈگرییاں تو بڑی بڑی لے لی لی بل لگ گئے ہم کو ڈاکٹر کے ایڈوکیٹ کے پروفیسر کے ٹیچر کے ہائر ایجوکیٹڈ کے ماسٹر کے کمپیوٹر انجنیئر کے گریجویشن کے اور ام سی اے بی سی اے ڈی سی اے پی سی اے بی بی اے ایم بی اے دنیا بھر کے ڈگریوں کے ڈھیر لگا دیئے ہم نے انسانیت ایک پیسے کی بھی آئی نہیں اللہ ماف کرے میرے مہترم بدرگو دوستو اللہ ماف کرے یہ ہمارے گھروں کا حال یہ ہمارے محلوں کا حال یہ ہمارے بستیوں کا حال اور دوسروں کے حقوق قرض لیں گے تو گاوڑی کی صورت بنا کے ایک دم ایسی صورت سے جو ہے نا اس کے ایسے اس کے صورت سے حالات ٹپکیں گے اور ایسا بھولا پن ٹپکیں گا کہ بس اب لگیں گا اس کو قرض چاہیے تو کہیں آپ کے تلوے چاٹنا نہ شروع کر دے قرضہ لینے کے لئے بس وہی باقی رکھیں گا یہ آپ کے پیروں کے اطراف میں تواف کرنا شروع کریں گا کہ بھائی کسی بھی حال میں مجھے قرض دے دو تاکہ میں حالات سے نکل سکوں آپ نے اس کے حالات پہ ترس کھا کر اس کو قرض دے دیا اب اس کے حالات درست ہو گئے ماشاءاللہ اس کی اپنی پوری سیٹنگ بیٹھ گئی اب آپ کی مدت جو تھی وہ پوری ہو گئی وقت مکمل ہو گیا اب آپ نے اپنے قرض کا تقاضہ کیے ارے دیرے نا دیرے نا اس کے بعد میں جو دیوانہ کتہ ہوتا ہے نا جنگلی جانور ہوتا ہے بھیڑیا ہوتا ہے وہ پوری صفات اس کے اندر آئیں گی جو گاوڑی کی صورت بنا کر آپ سے قرض لیا تھا دیتے وقت میں ویسا ہی آپ پہ بھوکیں گا چلائیں گا کاٹنے کو دوڑیں گا اللہ معاف کرے میرے محترم دوستو یہ ہے ہمارے ملک کے انسانوں کا حال تو اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ وہاں سے جو میں نے سیکھا وہ انسانیت لوگوں کے ساتھ میں ہم لوگوں کو فائدہ کیسا پہنچا سکتے اور ہمارے یہاں پہ تکلیف کیسے پہنچا سکتے پڑوس میں کینسر کا پیشنٹ ہے وہ بیچارہ رات رات بھر جاگتا ہے تکلیف ہوتی ہے اب پڑوسی کے گھر میں گانے بج رہے ہیں زور زور سے ڈی جے دھنگانا اس کو سمجھایا جا رہا ہے ارے بھائی تکلیف ہو رہی ہے لوگ بیمار ہیں تاجد میں اٹھنا پڑتا ہے ہم ہمارے گھر میں بجا رہے ہیں ہمارے باپ کا مال ہے پتا چلا یہ کتے اور سوروں سے بھی بتر اور ان سے بھی نیچ ہے یہ جس کے بارے میں قرآن میں کہا اس کو پہلے انسان بننے کی ضرورت ہے انسان اس لئے میرے محترم مدرگو دوستو دعا کروں گا اللہ ہم کو مسلمان بننے سے پہلے ایک اچھا انسان بنائے ارے اسلام تو بہت اونچے درجے کی چیز ہے اللہ اس کی سمجھ عطا فرمائیں اللہ اس کی سمجھ عطا ہے